ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور آج اس گاگا کے کہانی بتاتا ہوں جس نے ایک خاص سے چھکا مار کے ریکارڈ بنایا کوئی سا بھی گیند باج ہو اس پہ گاگا ایک خاص سے چھکا لگانے کے سمتر رکھتے ہیں یہ وہ گاگا ہے جنہوں نے چھے گیندوں میں کوئی سا بھی بولر ہو اس پہ ایک خاص سے چھکا لگانے کا چیلنگ دے رکھا ہے کوئی بھی آ کر ان سے کھیل سکتا ہے گاگا کے بارے میں بتاتا ہوں گاگا ایک گریب گھر سے بلانگ کرتے تھے لیکن گاگا نے اپنا ہنر سے یہ آج منبایا ہے تو چلیے میں دکھاتا ہوں کہ گاگا کیسے چھکا لگاتے ہیں ایک خاص سے چلیے اب میں ویڈیو پر چلتا ہوں اور گاگا کا یہ کلکاری ہم ساتھ تو چلیے دوستو چلتے ہم گاگا کی ویڈیو پر دیکھا آپ نے کہ گاگا نے کیسے اپنے ہنر سے اپنا لوہا بنوایا انہیں بڑے بڑے ادھیوکسپدی اور نتاو لوگوں نے بھی بہت سہارا اس ٹیلنڈ کے لیے انہیں بہت سے ایوارڈ میں گاگا کے بارے میں بتایا جاتا ہے گاگا کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایک ہنر اور رکھتے تھے وہ تا کبڑ دیگا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے ویڈیو میں دیکھیں آپ گاگا کیسے ویڈیو کے کبڑڈی اور کرکٹ میں مہارت حاصل کرنے کے بعد گاگا کے سٹوری یہاں پر ختم نے ہوئے گاگا نے بہت نام کمائے لیکن کچھ لوگوں کو گاگا کا ساتھ گاگا کا سپنا تھا انڈیا کی ٹیم میں کرکٹ کھیننا لیکن گاگا کے پیچھے ایک ہاتھ سے کھیننے کا کچھ راز تھا گاگا گھر کی مجبوری سے انڈیا کی ٹیم میں نہ جا سکا گاگا نے ہار نہ مانی اور گاگا کے ساتھ پھر ایک ایسا ایکسٹرنٹ ہوا کہ اس کے بعد گاگا کا سپنا ٹوڑ گیا لیکن گاگا کے ہنر پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا گاگا کا آج بھی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی بولر پر چھے گئے تو ایک ہاتھ سے ایک چھکا لگا سکتے ہیں کسی بھی جیلے کا ہو اگر کسی کو گاگا سے چیلنج لینا ہے تو لے سکتا ہے اور آکر میں ڈکریشن میں نمبر دیکھ ڈال رہا ہوں اس پہ آپ نمبر میں کال کر سکتے ہیں گاگا سے کھیلنے کے لئے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور میں چاہتے جاتے آپ کو یہ گاگا کا آخر کلپ دکھا رہا ہوں کہ کیسے گاگا نے ایک ہاتھ سے چلتے میچ میں میچ جتایا